اسلام علیکم سکلز ان سروسز میں خوش آمدید آج کی ریسپی میں سویٹ لورز کے لئے لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے لئے شادیوں پہ بننے والے سپیشل زردے کی ریسپی لے کر آئی ہوں اتھینٹک زردے کی ریسپی ہے بہت بہترین اور پرفیکٹ آپ کا زردہ تیار ہوگا لیکن نئے دیکھنے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی نوٹفکیشنز مل سکیں اس کے لئے ہم دو کپ چاولوں کو آدھا گھنٹہ بھکو کے رکھ دیں گے دو کپ چینی لیں گے آدھا کپ تیل یا گھی میں نے یہاں آئل لیا ہے ایک ٹی سپون زردے کا رنگ چھے ادت سبز الائچی ایک کپ دودھ آدھا کپ کھویا گارنشنگ کے لئے کشمش, کھوپرا, بادام اور اشرفیاں سب سے پہلے ہم ایک لیٹر پانی کو بوائل کریں گے اس میں زردے کا رنگ شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے تاکہ زردے کا رنگ اس پانی میں اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے مکس ہو جائے جب زردے کا رنگ اس پانی میں گھل جائے گا پھر ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے اب ہم چاولوں کو شامل کرنے کے بعد اس کو پکا لیں گے نائنٹی پرسن تک ہم نے چاولوں کو کپ کرنا ہے فل ڈن نہیں کرنا تھوڑی سی کسر چاولوں میں رہنی چاہیے اب یہ تقریباً پانچ سے سات منٹ ہم نے پکایا ہے اب یہ جتنے ہمیں چاول چاہیے نائنٹی پرسن کو کھو چکے ہیں ایک کنی ابھی اس میں باقی ہے اب ہم ان کو چھان لیں گے زردے کی چاشنی بنانے کے لیے ایک پین میں ہم آدھا کپ آئل ڈالیں گے جب آئل تھوڑا گرم ہو جائے گا تو اس میں سبز الائچیاں شامل کر دیں گے اب الائچیوں کو تھوڑا سا آئل میں کرکڑا لیں گے اس کے بعد اس میں ایک کپ دودھ شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا دودھ کو پکا لیں گے اس میں دودھ کو تھوڑا پکانے کے بعد ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے اور اس کو چمچ سے ہلائیں گے اچھے سے اس کو ہم نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ چینی ہماری ڈیزولف نہ ہو جائے جب چینی ڈیزولف ہو جائے گی تو ہماری چاشنی تیار ہو جائے گی دودھ ڈالنے سے زردے میں بہت رچ فلیور آتا ہے بہت ہی مزیدار زردہ بنتا ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا چینی ہماری آسطہ آسطہ گھل رہی ہے دو تین منٹ یہ لے گی مکمل ڈیزولف ہونے میں اب ہماری چینی اچھے طریقے سے اس میں گھل چکی ہے اب ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے چاول شامل کرنے کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو ہلانا ہے تاکہ آپ کا چاول ٹوٹے نہ اب ہم اس کو تھوڑی در پکائیں گے جب تک کہ یہ جتنا چاشنی کا پانی ہے یہ چاولوں سے نیچے نہ ہو جائے اب پانی ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اوپر سے ڈرائے فروٹ ڈال دیں گے کشمش کھوپرا بادام اور اشرفیاں ڈال دیں گے یہ آپ کو آسانی سے پنساری سے مل جائیں گی آخر میں کھوپرے کی لئے لگا دیں گے اور اس کو ڈھک کر دس منٹ کے لئے دم دے دیں گے ہمارا مزے دار خوشبو دار زردہ بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے اس کے چاول بنے ہیں اور بہت ہی لا جواب خوشبو آ رہی ہے میں نے زردے میں اچھی کالیٹی کے باسمتی رائے سے استعمال کیے ہیں آپ چاہیں تو اس کو سیلہ رائے سے بھی بنا سکتے ہیں آخر میں اوپر سے آپ تھوڑا سا کویا اور ڈال سکتے ہیں گارنشنگ کے لئے اشرفیاں ڈال دیں اور مزے دار زردے کو سرف کریں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا زردہ کیسا بنا آپ کے کمنٹس مجھے موٹیویشن دیتے ہیں کہ میں اسی طرح کی اچھے اچھی اور نئی ایزی کھانے کی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں تھینکس فور واشنگ سکلز ان سروسز اللہ حافظ